بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الوجید فی شان حبیبی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا جتنے لوگ اسپنڈال میں موجود ہیں سب سے محبت پھری گزارش التجاہ اور فریاد یہ کروں گا کہ نگاہوں کو عدب سے چھکا کر تصور میں اللہ رب العالمین کے پیارے سونے محبوب علیہ السلام کا تصور اور چہرہِ وَدُّحَا لاکر جو بھی درودِ پاک آپ کی طبیعت کو بھاتا پسند آتا ہے وہ آقاِ رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل ابراہیم چناب کالیج جھنگ کے سبزہ زار پر آج پھر بخت کے آسمان نے فرش بن کر کرم فرمائی کی ہے اور نبی پاک علی صلی اللہ علیہ السلام کی سیرتِ مبارک سے معنون اس خوبصورت تقریب میں ہم سب کے سب حاضر ہیں یہ سعادت بھی ہے یہ خوشبختی بھی ہے اور یہ ایمان بھی ہے اور یہ ایمان کی لذت بھی ہے اس محفلِ پاک کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العالمین کی آخری پاک کتاب جو اس نے سید الانبیاء والمرسلین خاتم الانبیاء والمرسلین اپنے پیارے محبوب آلِ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہِ انور پر نازل کر کے اسے قیامت کے لئے دستور اور منشور بنا دیا اسی کی پاک آیات کی تلاوت سے کرتے ہیں تلاوتِ قرآنِ مجید کے لئے گزارش کروں گا جناب محترم ہنزلہ عمر صاحب آئیون نائن کے یہ طالبِ علم ہے اور تلاوت کرنا آیات کا ترجمہ سید کمال احمد کلاس آئیون الیون یہ پروائیں گے تلاوتِ قرآنِ مجید ہنزلہ عمر اور سید کمال احمد ٹھیک ٹھیکًا ٹھیک 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 prayer ٹھیک موسیقی موسیقی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدًا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لِلَّهُ قَمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ اللہ کے پاک نام سے آغاز کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے قسم ہے دن میں اس وقت کی جب اس نے نور بکھیرا قسم اس خاص رات کی جب وہ خوب چھا گئی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہ آپ سے ناراض ہوا اور یقیناً آپ کے لئے ہر آنے والی گھڑی ہر پہلی گھڑی سے ہر طرح بہتر ہے اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اپنے ہاتھ سے اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر آپ کو اس نے ٹھکانہ بخشا اور اس نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو منزل محبت عطا فرما دی اور اس نے آپ کے چہانے والے کثیر پائے تو آپ کو خوب غنی فرما دیا تو محبوب کسی یتیم پر ستم نہ فرمائیے اور جہاں تک سوالی کا تعلق ہے تو اسے مایوس نہ ہونے دیجئے اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچہ کیجئے اللہ کے پاک نام سے آغاز کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے اور اس کی کوئی اولاد اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے اور اس نے اور نہ اس کا کوئی ہمپلہ اور جوڑ ہو سکتا ہے صدق اللہ العظیم دلاوتِ قرآنِ مجید کے روح پرور منظر کے بعد آگے قدم بڑھاتے ہوئے حریمِ بارگاہِ رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبی وسلم آمیں سلسلہِ ناد کا آغاز کرتے ہیں آقے قریم آلِ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے کیا خوب تڑپ کر کہا تھا نماز اچھی روزہ اچھا زکاة اچھی باوجود میں اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا نجب تک کٹ مروں خواہ جائے بدحا کی عزت پر خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا حضرت علامہ اقبال بھی جس وقت اس ناسک مقام سے گزرے تو کہا تھا شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں حدیع ناد پیش کرنے کے لئے تشریف لا رہی ہیں عریشہ مسعود وہ آئیں اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیع عقیدت پیش کریں ان کا تعلق کلاس آئی ٹو ون سے ہے اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کی بدولت بڑا ہوں اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کی بدولت بڑا ہوں ان کے ٹکڑوں سے عزاز پا کر تاجداروں کی سف میں کھڑا ہوں اس کرم کو مگر کیا کہوں میں نے مانا میں سب سے برا ہوں اس کرم کو مگر کیا کہوں گے میں نے مانا میں سب سے برا ہوں میں نے مانا میں سب سے برا ہوں جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں ان کے قدموں میں میں بھی پڑا ہوں دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو دیکھنے والوں مجھ کو نہ مہترم خواتین و حضرات ہمارے محترم معزز مکرم مہمان گرامی آج کے مہمان سکولر انتہائی ممتاز دینی سکولر حضرت علامہ مولانا پیرزادہ محمد رضا ساکب مصطفی صاحب بانی و سرپس ادارت المصطفی انٹرنیشنل گجنوالا اللہ و تشریف لا چکے ہیں آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں اللہ و تشریف سامنے رکھنے یہاں تمام طلبات طلبات اور اساسہ سے گزارش ہے کہ اپنے نشستوں پر تشریف فرما ہو سلسلہ نات کو آگے بڑھاتے ہیں اور کسی نے حضرت علامہ اکبال نے کہا تھا وہ دانے سبل ختم الرسل مولا اے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ گزارش کروں گا حدیع انات پیش کرنے کے لئے آتکہ رفیق کلاس او ٹو ون سے وہ آئیں اور بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ہی حدیع انات پیش فرمائیں خوشبو ہے دو آلم میں تیری اے گولی چیدہ خوشبو خوشبو ہے دو آلم میں تیری اے گولی چیدہ خوشبو سیب یا ہوں تیرے اوسا فی حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے تجھ سا کوئی آیا ہے نائے گجہاں میں دیتا ہے گواہی یہی آلم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی آلم کا جریدہ خیرات آیا ہے ہوں تیرے دل پہ بدامان دریدہ آیا ہے ہوں تیرے دل پہ بدامان دریدہ خوشبو ہے دو آلم میں تیری ہے گول چیدہ جزاک اللہ آلام اکبال نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیع محبت اور اپنے ایمان کی بنیاد کچھ اس طرح سے بیان فرمائی ہے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساکھی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بسمِ توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمِ افلاق استادہ اسی نام سے ہے نبضِ ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے اور ایک موقع پر حضرتِ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تڑپ کو کچھ یوں بیان کیا پروانے کو چراغ ہے بُل بُل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس حدیعِ ناط کے لیے تشریف لا رہے ہیں حسان علی جن کا تعلق ایم ٹو سیون سے ہے صلی اللہ علیہ تو لنیا یا رسول اللہ وصلہ ملیک یا حبیب اللہ لہ بیتو کلم بیتو لہ بیتو کلم بیتو تیرا وجود الکتاب گمب دیاب گینہ رنگ تیرے محیط تیرے محیط میں لہ بیتو کلم بیتو عالم آب خاک میں تیرے زور سے برو عالم آب خاک میں تیرے زور سے برو تیرے 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 میرا قیام پیجا میرا سجود پیجا لوح بھی تو کلم بھی تو تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب جوستجو عقل غیاب جوستجو عشق حضور اس طرح روح بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود اے کتاب روح بھی تو کلم بھی تو چناب کولچھنگ کے سبزادار میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلم کانفرنس سے آج کے آخری نات پیش کرنے والے جن کو میں دعوت دینے لگا ہوں دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو مجھ پرخطہ کی لاج تمہارے ہی ہاتھ ہے مجھ ننگ دو جہاں کا وسیلہ تم ہی تو ہو سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا سب غایتوں کی غایتیں اولا تم ہی تو ہو گر عرض و سما کی محفل میں لولاک لیما کا شور نہ ہو یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں میں تشریف لاتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ بارگاہ میں حدیعنات پیش کرنے کے لئے حسن نواز صاحب جن کا تعلق کلاس آئیون الیون سے ہے سلام علیکہ یا یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا یا رسول اللہ وصل ملیکہ یا حبیب اللہ میرا پیمبر عظیم تر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے کمال خلال ہے ذات اس کی جمال ہستی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے میرا پیمبر میرا پیمبر عظیم تر ہے شور لایا کتاب لایا وہ ہے شرط کا نصاب لایا دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا وہ علم کی اور عمل کی حد بھی عزل بھی اس کا ہے اور عبد بھی وہ ہر زمانے میرا پیمبر میرا پیمبر عظیم تر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے جو جو اپنا دام لہو سے بھر لے مصیبتیں مصیبتیں اپنی جان پر لے جو تیو زن سے لد نہاتا جو جو غالبہ کر بھی سلحہ کر لے عصیر دشمن کی چاہ میں بھی مخالفوں کی نگاہوں میں بھی امی ہے ساجت ہے موت بر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے سلسلہ نات تکمیل تک پہنچا اب مجھے دعوت خطاب پیش کرنا ہے چشم اقوام یہ نظارہ ابت تک دیکھے رفعت شان و رفان لک ذکر دیکھے نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آقر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی تاہا روزِ قیامت کا منظر سامنے رکھتے ہوئے اداوتِ خطاب دینے چلا ہوں علامہ اکبال ہی نے کہا تھا تغنی اظہر دعالم من فقیر روزِ محشر عزر ہائے من پذیر گر حساب رات بینی نا گزیر از نگاہِ مصطفیٰ پنہا بگیر فارسی کی اس ربائی کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ علامہ اکبال اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں کہ اے مالک تو بے نیاز ہے قیامت کے دن میری معذرت قبول کر لینا لیکن اگر مجھ گناہ گار کا حساب لینا ضروری ہو تو بس اتنی مہربانی کرنا کہ میرے آقا اور اپنے محبوب مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے چھپا کر میرا حساب لینا میرا نام اعمال جس وقت اس سون محبوب کے سامنے کھولا جائے گا جن کی آنکھیں میری نجات کے لیے میری مغفرت کے لیے روتی رہی تڑپتی رہی تو اقبال قیامت کے دن جہنم کی سزا تو برداشت کر سکتا ہے لیکن حضور کی نگاہوں کی شرمندگی وہ برداشت نہیں کر سکتا مجھے دعوت ایک خطاب دینا ہے اس عظیم ہستی کو جن کے اس وقت پاکستان میں اور بیرون ملک سوشل میڈیا ہی پر نہیں بلکہ ویسے بھی وہ لاکھوں وہ فینز ہیں لاکھوں فالوورز ہیں جنہوں نے گجرہ والا میں ادارت المصطفی کی بنیاد بھی رکھی اور وہ اس کے بانی اور سرپس بھی ہیں جنہوں نے اپنی اصلاحی گفتگو سے اپنی اصلاحی خطابات سے وہ سیکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کے دلوں کی کائنات بدلی ہیں جنہوں نے اپنی نرم گرم گفتار سے وہ کتنے ہی دلوں کی دھڑکنوں میں وہ آقا کریم مصطفی کریم محبوب رب العالمین سید الانبیاء والمرسلین تاجدار کائنات روح کائنات اور جانے کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ صلی اللہ کی محبتوں کے دیپ جلائے ہیں میری مراد ہے حضرت علامہ مولانا پیرزاد محمد رضا ساکب مصطفی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنی گفتگو کے ساتھ دلوں کی دھڑکنوں میں پھر ایک مرتبہ نبی پاک آل اس قلات اسلام کی محبتوں کے چراغ اور کندیل اور سراج روحشن کر دیں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ کھڑے ہو کرن کا استقبال بھی فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلا الشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وعصحاب اجمعین قال اللہ تعالی وطبارک فی شان حبیبہ مخبر وامرہ ان اللہ وملائکتہ سلونا علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اللہ صل علی سیدنا ومولانا محمد مادن الجود والکرم صلاة وسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلا آلک واصحاب یا حبیب اللہ تمام حمد و سنہ تعریف و توصیر اللہ جلہ مجد و کریم کی ذات با براکات کے لیے جو خالق کائنات کائنات بھی مالک مالک ششہات بھی اللہ جلہ وعلا کی حمد و سنہ کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مرتبت سربراہ ادارہ حاضر علی مرتبت معلمین و معلمات عزیز طلابہ وطالبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے یہاں حاضر ہو کے مسررت اور خوشی نصیب ہوئی اللہ آپ کو میرے وطن کے روشن مستقبل کا زامن بنائے اور اسلام کا نیر تابا بن کر آپ ابریں آپ کے دم سے وقار ملت بحال ہو علم وعمل کی گزرگاہوں میں قدم قدم پہ اللہ آپ کی یاوری کرے اور ہر مرحلہ زندگی میں سرخرو کیے جائیں اور اللہ جلللہ شانہ اپنی رحمتوں کا حسار آپ کا مقسوم کرے حضور کا ذکر ہمارے لئے وجہ قرار جاں ہے اور تسقین قلب کا ساما آقا آقا کریم کا جب ذکر لبوں پہ آتا ہے تو روحوں تک تھندک اترتی ہے اتنا میٹھا نام کسی کا نہیں جتنا دل آویس نام میرے حضور کا ہے میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر نے کہا تھا تین اسی نے دی میں تھانڈ آکھا شہد گلاب تے کھانڈا کھا پروفیسر انور مسعود صاحب ہیں تو مزہیہ شاعر لیکن نات لکھنے پہ آئے تو کلم توڑ دیا ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا مو ہو جائے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے ان سا پیارا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے تو اہل ایمان حضور کے تذکرے سے اپنے قلب کی تسکین کا ساما کرتے ہیں حضرت شیخ مہدی الفاسی متالع المسررات شرع دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں تھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قلب کو قرار نہ پہنچے اور دل کو راحت نصیب نہ ہو میں اور آپ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی حضور جو اپنی عقیدتوں کا اظہار اور اپنی محبتوں کے جو نظرانے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو یہ ہمارے ذمہ کرز ہے حضور کی محبتوں کا جن محبتوں سے ہم نوازے گئے ہیں میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارا ایک ایک بال کرز رسالت میں جکڑا ہوا ہے ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں خدا شناسی تو دور کی بات ہے ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے ہمیں اپنی ذات سے بھی آگاہی نہ ملتی خود سے ملاقات بھی نہ ہوتی اگر حضور نہ آتے مجھے بتائیے انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوص درختوں کو حشرات الارض کو چوپائوں کو اجرام فلکیا کو اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے بتوں کو مٹی کے مادوں کو اور لکڑی کے اوسان کو اپنا معبود نہیں سمجھتا تھا انسان کی تاریخ تو اتنی شرم ناک ہے کہ یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوہ لگایا جاتا ہے کسی زمانے میں وہ بھی انسان کا معبود رہا ہے بچھوں کو سامپوں کو حشرات الارض کو حضرت انسان نے اپنا معبود سمجھا ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں اور جس کو یہ بھی علم نہ ہو کہ میں کون ہوں اس کے پلے ہوتا کیا ہے اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن اور جو اپنا بھی نہ ہو جس کو یہ ادراک بھی نہ ہو یہ شعور بھی نہ ہو کہ وہ خود کون ہے اسے اپنے آپ سے شناسہ ہی نہیں تھی تبی تو وہ بچوں کو سامپوں کو پوچھ رہا تھا اور اپنا معبود سمجھ رہا تھا کبھی اجراء میں فل کیا کے آگے متھا ٹھیکتا ہے اور کبھی درختوں کو اپنا معبود ماننے لگ جاتا ہے چلتی ہواوں کو بہتے پانیوں کو جلتی آگ کو اپنا خدا مانتا ہے اس کی پہشانی کا تقدس کہاں کہاں پامال نہیں ہوا اس نے کہاں کہاں اپنی عزت نفس کو مجروع نہیں کیا کہاں کہاں اپنے پہشانی کے تقدس کو رسوا نہیں کیا یہ تو میرے حضور آئے جنہوں نے آکے بتایا میاں یہ تیرے معبود نہیں ہیں یہ تیری دہلیس کے نوکر ہیں چاند سورج سے تارے تیری راہوں میں روشنی اجال لنے کے لئے پیدا کیے گئے ہیں یہ درخت اور اشجار تجھے ایندن فراہم کرنے کے لئے تجھے آکسیجن دینے کے لئے تجھے پھل دینے کے لئے تجھے سایا گوشت کی ضروریات فراہم کرنے کے لئے پیدا کیے گئے ہیں نہیں تو دیکھ چاند کو پوچھتا ہے یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے سورج کو پوچھتا ہے یہ دیکھ اشارہ ہوتا اور وہ بھاگتا ہوا اثر کے وقت پہ آتا درخت کو ربی کے پڑ رہے اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں جن کو معبود سمجھ رہا اور جن کو اپنا خدا مان رہا تھا وہ تو انسان کے گرد گھوم رہے ہیں اے تماشا گاہ عالم روئے تو دنیا تجھے تلاش کرنے نکلی اور تو کس کی تلاش میں نکلا اب اسے سمجھ آئی اور اب اسے پتا چلا کہ میں کون ہوں ذات سے ملاقات ہی تب ہوئی جب حضور کی دہلیز نصیب ہوئی جب ان کا در ملا اب پتا چلا کہ یہ پوری کائنات کا چرخ تو میرے گرد گھوم رہا ہے کامپتا ہے دل تیرا اندیش آئے تو فان سے کیا نا خدا تو بہر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو دیکھ آ کر کوچھ آئے چاکے گرے با میں کبھی کیس تو لیلہ بھی تو سہرہ بھی تو محمل بھی تو وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکھی ہو گیا میں بھی تو مینہ بھی تو مستی بھی تو حاصل بھی تو آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے راہ تو رہ رو بھی تو رہ بھی تو منزل بھی تو بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے تو اسے پتہ ہی تب چلا جب حضور کی دہلیز ملی حضور کی چوکھٹ ملی اب اسے زمج آئی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اب اسے پتہ چلا پرے ہے چرخ نیلی فارم سے منزل مسلمہ کی ستارے جس کی گردے راہوں وہ کاروان تو ہے اب اسے پتہ چلا کہ تو راز کن فقہ ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا خودی کا راز دا ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے نکل کر حلقہ شام و سہر سے جاویدہ ہو جا مساف زندگی میں سیرت فولات پیدا کر شبستان محبت میں حریر و پر نیا ہو جا گزر جا بن کے سیل تند روح کوہ بیابان سے گلستہ راہ میں آئے تو جوہ نغمہ ہو جا تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی اسے پتا چلا کہ میں کون ہوں اب سمجھ خود سے ملاقات ہوئی اب اس کا بدلہ ہوا لہجہ بھی دیکھ لیجئے یہ درختوں کے آگے سجدہ ریز ہونے والا میں یہ اسی انسان کی کہانی سنا رہا ہوں جو کیچووں کو بچھووں کو سامپوں کو پوچھتا تھا میں اسی انسان کی بات کر رہا ہوں کہ جس نے اپنی پیشانی کے تقدس کو اجرام فل کیا کے لیے پامال کیا تھا جس نے بہتے پانیوں کو معبود مانا تھا جس نے چلتی ہوئی آگ کے آگے ماتھا ٹیکا تھا اب اس کا بدلہ ہوا لہجہ بھی دیکھئے اب وہ بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دوں کہا خبردار مجھے فرشتہ بھی کہا میری عزت میں فرق آتا ہے اس لیے کہ فرشتوں کی پیشانی تو میرے حضور جھکتی رہی تو سارا نور ساری زندگی اور سارا شعور اور سارا اجالہ اور ساری روشنیاں حضرت انسان کو ملی ہیں تو آمنہ کے لال کی دہلیس سے ملی سید سلیم گیلانی کا ایک شیر ہے میری ساری گفتگو کا اس کو خلاصہ کہلیں تو بھیجا نہیں ہوگا نہ خیرد کی روشنی تھی نہ جنو کی آگئی تھی تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تا میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تا تو زندگی کا سارا جمال حضرت انسان کو جو ملا ہے تو وہ حضور کی دہلیس سے ملا ہے خودی سے ملاقات ہوئی ہے من سے آشنائی ہوئی ہے اپنے آپ سے آگئی ہوئی ہے ذات سے ملاقات ہوئی ہے شعور نفس نصیب ہوا ہے تو وہ اس دہلیس سے نصیب ہوا ہے خدا شناسی تو بڑی دولت ہے ہم خود شناس بھی نہ ہوتے جو ان کی دہلیس نہ ملتی ان کا در نہ ملتا ان کی چوکٹ نہ ملتی تو زندگی کی ساری بہاریں اور زندگی کا سارا جمال انسانیت کو حضور کی دہلیس سے ملا مجھے بتائیے انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اتنا بتر ہو گیا تھا کہ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرتا تھا یہ تو سنا تھا کہ سانپ اپنے بچے کھا جاتے ہیں لیکن پھر زمانے نے چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ باپ اپنی بیٹی کو سہرہ میں لے جاتا ہے اس کے لئے گڑا کھوڑتا ہے اور اس گڑے میں اپنی بیٹی کو بٹھا کے اس کے ساتھ کھلونے رکھتا ہے اور وہ کھلنے لگتی ہے تو اوپر سے ریت ڈالنا شروع کر رہتا ہے بیٹی اس کو کھل کا حصہ زمجھ دی ہے اور باپ کی جانب سے پھینکی جانے والی ریت کو بھی انجوائے کر دی لیکن جب ریت اس کے بدن کو دبانے لگتی ہے اور اس کی سانس گھٹنے لگتی ہے تو اسے پھر سمجھ آتی ہے یہ تو ماجرہ کوئی اور ہے تو پھر وہ معصوم اور ننے ہاتھ جوڑکا اپنے صفاق باپ سے زندگی کی بھیک مانگنے لگتی ہے لیکن وہ اتنا ظالم ہے کہ آنسو بہاتی ہوئی معصوم بچی چیختی چلاتی اور زندگی کی بھیک مانگتی ہوئی بچی اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی اور وہ ریت میں اس کو دوا دیتا ہے اور معاشرہ اتنا صفاق ہے کہ اس کو اس پہ بھی داد دیتا ہے کہ تو نے اپنی عبرو بچا لی ہے تو نے اپنی عزت بچا لی ہے تو نے اپنی پگڑی کا کلس نیچہ ہونے سے بچا لی ہے کہ تو نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا اس بیٹی کا نہ کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے نہ ایف آئی آر کٹ دی ہے نہ اس کے لئے کوئی معمبتیاں جلاتا ہے نہ اس کے لئے کوئی تازیتی کلمات بولنے کو تیار ہے ان کے آنسو ریت میں جذب ہو جاتے ہیں سسکیاں وہیں دب جاتی ہیں یہ معاشرہ ہے یہ حضور کی آمد سے قبل دنیا کے حالات ہیں یہاں برے صغیر پاک و ہند میں خواتین رسم ستی کا شکار ہو رہی ہیں جب کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عزیز رشتے دار سسرالی اور میکے والے سارے کہتے ہیں تیرا پتی مر گیا جیون ساتھی مر گیا تو نے اب جی کے کیا لینا ہے تیری وفا کا تقاضی ہے کہ تو اپنے شوہر کے ساتھ زندہ جل کے مر جا اور جب اس کے شوہر کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو اس کو شراب پلائی جاتی ہے اور ایسے اشعار بلے جاتے جس سے اس کی طبیعت میں تحریک پیدا ہو اور وہ اپنے خاندان کے لوگوں کے اکسانے پر اپنے پورے اروج پہ تھا یہ رسم ستھی کا ظلم اور یہ جبر عورتیں آگ میں چھلانگ لگاتے تھی پھر سسک سسک کے جس طرح زندگی کی بازی ہارتی یہ تاریخ کا کتنا دردناک باب ہے افریقہ میں زنزی بار میں 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 جگہ دیکھی ہے جہاں پورے افریقہ سے جہازوں کے جہاز بھر کے لائے جاتے اور غلاموں کو جزیرے میں باندھا جاتا اور پھر پوری دنیا کے اوپر ان غلاموں کو سپلائی کیا جاتا اور ان کے کوئی حق نہیں تھے وہ اپنے آقا کے سامنے اونچی سانس بھی نہیں لے سکتا تھا اور آقا جب چاہے اس کے اوپر ظلم اور جبر کر سکتا تھا اپنے آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دے تو چاہے تو آقا اس پر بھی کوڑے مارے کہ تو انہیں مجھ سے پوچھا کیوں نہیں ہے اکمال نے کہا آنا غلامی کیا ہے جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا بروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان ہر کی آنکھ ہے بینہ غلام ہوتا کیا ہے غلام کی حیثیت کیا ہوتی ہے پوری دنیا پہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑی و انسانیت سسک رہی تھی قرآن بتاتا ہے یتیم کو دھکے دیا جاتے ہیں یہ یوں ہی نہیں کہا گیا وہ عملا دھکے دیا کرتے تھے اور میں نے تاریخ میں پڑھا وہ یتیم کو منہور سمجھ دیتے تھے لیکن عزت نفس دینے کے لئے تیار نہیں تھے قرآن مجید میں سورہ الفجر کے اندر اشارت فرمایا تمہارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم یتیم کو کھانا نہیں دیتے تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو بچا ہوا کھانا دے دینا بھوک میں تڑپتا ہوا دے کر کھانا بیج دینا یہ کمال نہیں ہے کمال عزت نفس دینا ہے تو وہ یتیم کو انسانیت سسک رہی تھی رسم ستی کا شکار عورتیں آگ میں جل جل کے زندگی کی بازی ہار رہی تھی وہاں بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی تھی مائیں اکاس کے میلے میں بک رہی تھی سوتیلی مائیں ترکے میں بٹ رہی تھی انسانیت سسک رہی تھی جب پوری معصوم بچیاں جو ریکزاروں میں دب گئی تھی ان کے آنسو اور غلاموں کی چیخیں عرش مولا سے ٹکرائیں اللہ کو دکھی انسانیت پہ رحم آگیا آمنہ کی آغوش میں محمد عربی تشریف لے آئے حضور کی جلوہ گری ہوئی تو کائنات کو نور و سرور نصیب ہوا آپ نے علماء سے سنا ہزار بار سنا کہ جب حضور تشریف لائے تو ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے جا کہا تھا جا تمہارے مرہوم بھائی کو اللہ نے بیٹا دیا ان کے گھر چراغ پیدا ہو ہے تو وہ خوش ہو گیا اور اس نے ملی کے شارس اس کو آزادی کا مجدہ دیا پھر اس کو اس کا فائدہ بھی پہنچا ہے لیکن جس عمر کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور نے اس سہن کائنات پہ قدم رکھا غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لے آتے ہی سویبہ کو آزادی کا مجدہ جہاں فضہ ملا پھر حضور تشریف لائے اتنے طریقے لیے غلام ازاد کرنے کے قسم توڑ بیٹھو تو غلام ازاد کرو کفارہ زہار میں غلام ازاد کرو روزہ توڑ بیٹھو تو غلام ازاد کرو یعنی اس قدر طریقے دیئے اور پھر ترغیب دی غلام ازاد کرنے کی اللہ کی رضا کے لیے شکرانے کے لیے غلام ازاد کرو صرف حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ نے اپنی زندگی میں تیس ہزار غلام ازاد کی باقی صاحب نے پھر بعد میں آنے والوں نے اور آج ہم دیکھتے ہیں غلامی عملا موجود نہیں ہے تو یہ فیضان کس کا ہے غلامی کی زنجیریں کس نے توڑی ہیں یہ انسانیت دم توڑ گیا اور انسان آزادی کی سانسیں لے رہا ہے تو یہ حضور نے دیا ہے دین یہ روشنی میرے حضور نے دیا یہ اجالے میرے حضور کے بانٹے ہوئے یہ ان کے انفاس کی مہک ہے جس معاشرے کے اندر خوشبو پھیلی اور اجالے پھیلے ہیں وہ یتیم جس کو دکے شہر کے وسط میں ہے وہ گھر اچھا ہے اس لیے کہ وہاں زندگی کی بنیادی سہولیات قریب قریب ہوتے ہیں اچھا بچے کہیں گے کہ جو چناب کالج کے قریب گھر ہوگا وہ اچھا ہوگا ہم دو منٹ میں یہاں پہنچ جائیں گے ہم دیر تک بس میں بیٹھ کے انتظار نہیں کرنا پڑے گا کوئی کہے گا جو برلب سڑک ہوگا وہ گھر اچھا ہے کسی نے کہا نہیں جو ساحل کنارے ہے وہاں نظارے بڑے دلکش دکھائی دیتے ہیں دور تک پھیلا ہوا پانی رب کی قدرت اور اس کی فطرت کے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں تو کسی نے کہا نہیں جناب جو خوبصورت سوسائٹی کے اندر واقعی سیکورٹی کے حصار موجود ہیں وہ گھر اچھا ہے کسی نے کہا جس کے اندر لان کو شادہ ہیں کسی نے کہا جو کسی پہاڑی کی چوٹی پہ ہے ہر شخص کا اپنے نقطہ نظر ہے سب سے اچھا گھر یہ ہے لیکن میرے حضور نے فرمایا اس کائنات میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہو دو خوبیاں اس گھر میں ایک اس گھر میں یتیم رہتا ہو اور دوسرا اس کی عزت بھی ہوتی ہو وہ جاہے دو مرلے کا جھوپڑا کیوں نہ ہو وہ گھر کائنات کا بہترین گھر ہے وہ ایوان صدر سے افضل گھر ہے وہ وزیر اعظم حوض سے افضل گھر ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی تقریم بھی ہوتی ہے اس کی عزت بھی ہوتی ہو تو کہاں یتیم کو دھکے دیے جاتے ہیں اور کہاں یتیم کی عزت نفس کا خیال رکھا گیا اور اس کی تقریم کا سبق سکھایا گیا یہ سبق دیا گیا جب بچے مشترک کھیل رہے ہوں اور تمہارے بچے بھی ان بچوں میں کھیل رہے ہوں تم نے اپنے بچے کو آواز دینی کام پڑ گیا تو بچے کو اس کا نام لے کے پکار نہ اس کو بیٹا کہ نہیں پکار جناب اس کو بیٹا کہ پکار لے تو ہرج بھی کیا ہے ہماری شریعت بولتی ہے نہیں ایسا نہ کرو اس لیے کہ ہو سکتا اس میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہ پکار ہوگے تو اس کو اپنا باپ یاد آ جائے گا کہ آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہ پکار تو یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا لیکن بچے جب اکٹھے کھیل رہے ہوں تو اپنے بیٹے کو پکار نہ تو اس کے نام سے پکار ہو یتیم کی نزاکت قلبیہ کا اتنا لحاظ ہمارے دین کے علاوہ میرے حضور کے علاوہ کس نے رکھا ہوگا کائنات میں کوئی دھونڈ کے تو دکھاؤ کائنات میں کوئی تلاش تو کرو کہ جس نے اس قدر نزاکت قلبیہ کا لحاظ رکھا بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے اظہار ملاتفت نہ کرو غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو بلکہ میرے حضور نے یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈاللو اور شربے کے پیالی ہمسائیوں کے گھر بھی بھیج دو اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں ایسے انداز میں کھانا پکاؤ کہ غریب تک اس کی محک نہ پہنچ پائے غریب کے بچے زد کر بیٹھے تو ان کے دکہ مداوہ کون کرے گا تو اس لیے یہ ہمارے شریعت کا میزاج ہے بچے بھی سکول آتے ہیں تو کوئی آسودہ گھر کا بچہ ہے کوئی غریب کا گھر کا بچہ ہے کوئی متوسط گرانے کا بچہ ہے تو کبھی بھی اپنے دوستوں میں بیٹھ کر کے وہ چیزیں نہ ڈسکس کریں جس سے غریب بچے کو احساس محرومی ہو ان چیزوں کا ابھی سے اگر آپ خیال رکھیں گے تو ایک خوبصورت انسان بن کیوں بریں گے ابھی سے ان چیزوں کا لحاظ رکھیں گے تو ایک پاکیزہ صرف مزاج سے آپ پروان چڑھیں گے آپ دیکھیں کہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا بچہ اس کی مالی پوزیشن مستاقم نہیں ہے تو میں اس کے سامنے وہ بات نہ کروں جو اس کے بس میں نہیں ہے اس کی طبیعت پر شاک گزرے گا اسے احساس محرومی ہوگا اس کی طبیعت پر بوجھ بن جائے گا تو ان چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا یہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ سلم کا دیا ہوا دین ہے فرما اپنے گوشت کی خوشبو سے بھی غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو تو مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کر دین رحمت کون سا دین ہوگا یہ تو اسلام کے بڑھتے ہوئے فیضان کو اور اسلام کی پھیلتی ہوئی قدروں کو اور اسلام کے نظم کو لوگ دیکھ کر اور متعلق کر اسلام کے قریب ہونے لگے تو لوگوں نے یہ تراشا کہ اسلام پر دیشت گردی کا الزام تھوپ دیا جائے تاکہ اسلام کا جو نظام رحمت ہے وہ لوگوں کے سامنے نہ آئے اور وہ کہیں کہ یہ دیشت گرد دین ہے جو گلے کٹنے لگے جو وہ پیش کیا گیا رنگ ہمارا کہ یہ دیکھو مسلمان ہے جبکہ نہ یہ اسلام ہے اور نہ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے ہمارے نبی تو رحمت بن کے آئے ہیں اور رحمت بھی مسلمانوں کے لئے نہیں صرف حضور رحمت العالمین بن کے آئے ہیں حضور تو کافروں کے لئے بھی رحمت بن کے آئے ہیں حضور ایک صحابی کو وہاں کھڑا کر دیا کہ تم اس وقت تک یہاں کھڑا رہنا ہے جب تک پورا لشکر نہیں گزر جاتا تاکہ کوئی سکتیا کو نقصان نہ پہنچ اس کے ابت تم بچوں کو تکلیف نہ پہنچ یہ میرے حضور کی رحمت کا روح ہے تو یہ ہے میرے حضور کی جس کے آنسو ریت میں جذب ہو جاتے ہیں اور اس کے لئے کوئی کھڑا ہونے کے لئے اس معاشرے میں تیار نہیں تھا سب سے پہلی آواز جو بری پہلی صدا جو بلند ہوئی وہ میرے حضور کی آواز تھی بیٹیوں کو قتل کرنے والو سن لو میری فاطمہ میرے جگر ابھی چھوٹی عمر ہے اور وہ ملنے آ جاتے ہیں حضور کو مسجد میں تو آقا کریم فآج لا صحافی مجلس سے ہی حضور ان کو اپنی مسنت کے اوپر بیٹھاتے ہیں اور ان کے لئے کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں عملا لوگوں کو بتاتے ہیں تم تو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں محمد عربی بیٹیوں کو عزت دیتا ہے حاتم تائی کی بیٹی جب قید ہو کے آئی حضور کے سامنے تو وہ کفار کی جانب سے قید ہو کے جب آئی تو حضور کے سامنے لائی گیا تو اس کے سر سے چادر اتری ہوئی تھی تو میرے آقا کریم نے اپنی چادر اتار کے اس کے سر پہ ڈال دی تو کسی نے کہا کہ حضور کافرہ ہے فرمایا بیٹی تو ہے کہ یہاں حضور کی بارگاہ میں استغاسہ پیش کرتے ہو بے خود سا ہو جاتا ہے حضور آپ تو کافر خواتین کے سر پہ بھی چادر ڈالنے والے ہیں آج آپ کی اوپر رسوائیاں ہمارا مقدر بن گئے تو یہ میرے حضور کا نظام رحمت ہے یہ میرے حضور کا دیا ہوا دین ہے دکھیوں کے لاچاروں کے مجبوروں کے حضور کام آتے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے حضور اس کی مدد کے لئے کھڑے دکھائی دیتے ہیں مدینہ المنورہ میں خاتون آئی اور وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہو کہ حضور کو اشارہ کرتی ہے میری بات سنیں حضور اس کی بات سننے کے لئے دروازے پہ آ جاتے ہیں آج ہر شخص کو اپنے سٹیٹس کی فکر لگی رہتی اندر کے سقم ہیں اندر کی کمزوریاں ہیں وہ نہیں جاتی نے یہاں نہیں کرنی کہاں کرنی مسجد نبوی سے بات کھلی جگہ تھی کہا آپ یہاں آئے میں وہاں الگ کوئی بات کرنی ہے حضور اس کی بات سننے کے لئے کھلے میدان میں چلے گئے عرب کا موسم چل چلاتی دھوپ سخت گرمی اس نے حضور کو دھوپ میں کھڑا کر دیا اور اپنے باتیں شروع کر دی اچھا باتیں تو مردوں کی نسبت عورتوں کی طویل ہی ہوتی ہیں اور پھر اس کا توازن اکلی بھی ٹھیک نہیں تھا تو پھر کتنی دیر تک اس نے حضور کو کھڑا کیا رکھا صحابہ کہتے ہمیں غصہ آیا کہ حضور کا نازق بدن کار نبوت کی یا ہم ذمہ داریا اور اس کی باتیں بے مقصد اور یہ حضور کو گھنٹوں کھڑے کیے ہوئے ہیں لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے کہ حضور خود ہی تو کھڑے ہیں خیر جب وہ خود جانے لگی تو حضور کی بارگاہ میں ارس کی کہ یا رسول اللہ اس کا تو 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 ٹھیک نہیں ہے تو حضور نے اس کو پورے مدینے میں کوئی مو نہیں لگاتا اور کوئی اس کی بات نہیں سنتا تو حضور نے فرمایا پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا میں بھی نہ سنو اور پھر اس عورت کو آواز دے کہ کہا بڑیہ جب دکھلے زیادہ ہو جائیں جہاں مرضی کھڑا کر کے اپنی باتیں زنا لیا کر کوئی لاوت تو سی زمانے میں آف تاب زندگی کی ایک شوائے اولی نور سے تیرے فلک روشن درخشاں ہے زمین تیری ہستی روشنی کا ایک حسی مینار ہے ہر کرن جس کی نشان منزل دنیا ہو دی تیری نظروں نے تراشی ظلمتوں سے آف تاب پاؤں تیرے چوم کر ذرے بنے ماہ موبی اے غریبوں کے سہار یا یتیموں کی مراد محسن انسانیت تجھ سا کوئی نہیں کون ہے جس نے انسانیت کو یہ سبق پڑھائے ہو مجھے بتائیے کہ سکی ماں اکاس کے میلے میں تین سو درہم میں بکتی ہے اور تین بیٹے بانٹتے ہیں بیٹی زندہ درگور ہوتی ہے بہن کاٹ دی جاتی ہے کال ہمارا کوئی بہن ہوئی نہ کہلائے پھر بیوی کا کیا حال ہوتا ہوگا یہ تو ایک پیدا کردہ رشتہ ہے ماں سے تو خون کا رشتہ ہے بہن سے تو خون کا رشتہ ہے بیٹی تو جزو بدن ہے تو جب ان کی تقریم بھی باقی نہیں رہی تھی تو پھر بیوی کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہوگا لیکن میرے حضور نے اپنی صیرت کا عملی نمونہ بھی پیش کی اور فرمایا بھی لوگوں کے سامنے خیر 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 تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں اور رویوں کی خوبصورت ایسی ہے کہ جب حضور کا وصال ہوتا ہے تو نو ازواج حضور کے نکاہ میں تھی ان نو میں سے ایک کو بھی حضور پہ کوئی شقائط نہیں تھی یہ حضور کا ان کے ساتھ حسن سلوک تھا اور حضور کے رویے تھے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت خلیجہ تلقبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد کسرت کے ساتھ حضور انہ یاد کرتے اور جانور نے ایک دن بول دیا میں نے کہا کہ حضور آپ اس بوڑی عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے بڑاپے کی وجہ سے جس کے ہونٹوں کے گوشے بھی رنگ بدل گئے تھے جبکہ اللہ نے آپ کو بہتر عزواج عطا کر دی تو یہ میری بات سننے کی دیر تھی کہ حضور کے چہرے پہ ناپسندیدگی اور غصے کے آثار نمودار ہوئے اور فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دینا جب پورے مکہ نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا میں اس کا کیسے ذکر چھوڑ سکتا ہوں فرماتی کہ اس کے بعد کبھی بھی میں نے کوئی پھر بات نہیں کی اور ملوم اپنی رک گئے اور کہا کہ عائشہ ذرا تھوڑا سا پانی میرے لئے بھی چھوڑنا تو میں نے چھوڑ دیا تو حضور نے میرے ہاتھ سے آپ خورا لیا پینے لگے تو پھر رک گئے اور پھر مجھ سے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا عائشہ بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے کسی کا جھوٹا پینہ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری شان کے خلاف ہے اب یہاں ایک بیوی کا جھوٹا پیا جا رہا ہے اب ایک اور کہانی سنو یہ حضرت ابو حیر روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہم صفحہ کے چبوترے پہ بیٹھ کی حضور سے سیکھتے تھے بلاتائین اوقات حضور ان کو درس دیتے تھے اور یہ لوگ جو صفحہ کے چبوترے پہ پڑھنے والے لوگ تھے یہ کبھی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بازار میں بیچ لیتے اور اپنے پیٹ کی آگ بھجا لیتے کبھی حضور کے گھر میں کچھ ہوتا تو ان کے لیے بھیج دیتے کبھی کوئی صحابہ ان کی میں امان نوازی کرتا کبھی یہ بھوک بھی کاٹتے تو بھوک کئی دن بھی کاٹنا پڑتی تھی کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے کمر سیدھی نہیں ہو رہی تھی اور میں نے سوچا کہ کسی سے سوال بھی نہیں کرنا چونکہ حضور نے سوال سے بھی منع کیا ہے اگرچہ مخمسے کی حالت میں اس کی اجازت ہے یعنی آپ زندگی کا رشتہ جب ٹوٹنے لگے تو اس وقت آپ مانگ سکتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے لیکن پھر بھی میں نے کہا نہیں سوال نہیں کرنا تو کیا کروں تو کہا کہ میں مسجد نبوی کے دروازے پہ بیٹھ گیا جہاں سے لوگ مسجد میں داخل ہوتے تھے میرا خیال یہ تھا کوئی شخص گزرتا ہوا میرے چہرے سے میرے اندر کی حالت کو پڑھ لے گا اور میری ضرورت پوری ہو جائے گی لیکن جو بھی آتا سلام لے کے گزر جاتا کسی نے میرے اندر اترنے کی زحمت ہی گوارہ نہ کی ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں کہا جو بھی آتا سلام کرتا آگے گزر جاتا خیر میں نے کہا چلو کسی سے بات کرنی چاہیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی میں نے قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں ان سے پوچھا میرا خیال یہ تھا کہ وہ آیت بتائیں گے میرے سے ہم کلام ہوں گے میری آواز کی نقاحت سے وہ سمجھ جائیں گے کہ میرا مسئلہ کیا ہے تو آیت بھی پوچھ لوں گا اور مجھے سوال کی نوبت بھی نہ آئے گی اور میری بھوک کا مداوہ بھی ہو جائے گا تو میں نے کوئی آیت پوچھی تو وہ شاید جلدی میں تھے انہوں نے آیت بتائی اور چلے گئے میرا مسئلہ وہیں کھڑا ہوا پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تو میں نے ان سے بھی کوئی مسئلہ شریف پوچھا انہوں نے بھی مسئلہ بتایا اور آگے بڑھ گئے میں پھر پریشان تھا کہ اب کیا ہو پھر ایک جانب سے روشنی اٹھی اور دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین آگئے حضور جلوہ گر ہوئے تو میں نے حضور سبھی کوئی مسئلہ ہی پوچھ لیا تو آقا نے میری جانب غور سے دیکھا پھر زیر لب مسکرائے اور پھر بولے ابو حریرہ بھوک لگی لیے ہے تو انہوں نے کہا جی دودھ کا ایک پیالہ ہے تو کہتے ہیں جب دودھ کے پیالے کی بات سنی تو میری زندگی کے آثار نمودار ہونے لگی اور میری جان میں جان آنے لگی چلو اب مدعوہ ہو گیا لیکن حضور نے فرمایا ابو حریرہ میں نے کہا جی فرمایا کہ جو صفہ کے چبوترے پر بیٹھے ہیں جا کے ان کو بھی بلال لاؤ کہتے ہیں کہ وہ ستر لوگ تھے اور دودھ کا ایک پیالہ سنا تھا تو خیر میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں بلال آتا ہوں جا گیا اور ان کو سب کو بلال آیا حضور کی خدمت میں دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا تو حضور نے میرے ہاتھ میں دیا کہ ابو حیرہ دائیں سے شروع ہو جاؤ کہتے ہیں بھوک سے کمر بھی سیدھی نہیں ہو رہی تھی اور دودھ کا ایک پیالہ تھا ستر آدمیوں کو اور بلال آیا تو کہ ابو حیرہ دائیں سے شروع ہو جاؤ خیر میں نے دائیں سے شروع ہو کر ایک شخص کو دودھ پیش کیا اور اس نے خوب سہراب ہو کے پیا اور میری نظر دودھ پہ ہی تھی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ گھونٹ بھی کم نہ ہوا تو میرے دل کو تسلیح ہو گئی پھر میں نے دوسرے کو پیش کیا تیسرے کو پیش کیا ستر آدمی جب دودھ پی گئے تو حضور نے پھر آواز دے بہر کون باقی میں نے کہا حضور ایک آپ باقی ایک میں باقی تو حضور نے فرمایا آؤ تم پیو تو میں نے پیا حضور اور پیو پھر فرمایا اور پیو تو میں نے قوم کا ساکھی ہوتا ہے وہ پینے میں آخر ہی پیتا ہے اور حضور دوشے جان کر گئے حال حضرت بولے ہاں جناب بو حریرہ کیسا تھا وہ جام شیع جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے مو بھر گیا ستر آدمی پی گئے دودھ کا پیالہ اسی طرح کا اسی طرح کو نظر انداز نہ کیجئے کہ اکہتر آدمیوں کا جھوٹا حضور پی رہے ہیں اکہتر آدمیوں کا جھوٹا میرے حضور لے رہے ہیں یہ میری حضور کے کردار کا میری حضور کی صیرت کا وہ جمال ہے جو ہم جب اپنی روحوں میں جذب کریں تو ایک خوبصورت انسان کی شکل کے اندر معاشرے کے ایک موثر فرد بن کے آگے بڑھیں حضور کی صیرت زمانے کو سکھانے کی ضرورت ہے چونکہ یہ باطن کی تربیت ہے یہ اچھا پاکیزہ انسان بناتی ہے ان کے بتائے ہوئے طرز زندگی کے مطابق زندگی گزاریں ان کا طرز زندگی دیکھنا ہو تو کیسے دیکھیں یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے پوچھئے جب ان سے کہا گیا حضور کی صیرت کی کہانی سناو تم نے حضور کے ساتھ وقت گزارا ہے تم نے دو لفظوں میں کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا کہانا خلق قرآن حضور کی صیرت دیکھنی ہے تو قرآن دیکھ لو حضور کی صیرت قرآن کی تعلیمات کا عقص تھی جہاں قرآن نے روکا ہے میرے حضور رکے ہیں جن کاموں کے بجال آنے کا حکم دیا ہے میرے حضور کی زندگی کا وہ عمل آپ کے سامنے دیکھائی دے گا ان کی صیرت کو اگر زندگی کا ذابطہ بنا لیں تو پھر میری بیٹیاں میری مائیں اور بہنیں اگر اس کی طرف توجہ کریں اور اپنے آپ کو سیدہ فاطمہ تظہرہ کی سیرت کے سانچے میں ڈال لیں تو ایک ایسا پاکیزہ معاشرہ اور ایسا روشن اور پرامن معاشرہ تشکیل پا جائے کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے کہ یہ بھی ایک روپ در آغوش شبیر بگیری کہ اگر درویش کی ایک نصیت مان لے ہزار امتیں مر جائیں گی لیکن امت مسلمہ تجھے موت نہیں آئے گی اور وہ کیا بطول بن جا اور زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا پھر تیری آغوش میں بھی حسین کے جان نشین جنم لیا کریں تو ان کی زندگی کو ہم اپنی روحوں میں جذب کریں ہمارے رویے بتائیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں دیکھئے تقریریں بہت ہو چکیں خطبے بڑے دیے جا چکے ایک چینل کھولو دوسرا کھولو تیسرا کھولو تو بہتر سے بہتر عالم بول رہا ہوتا ہے آج سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک سننے کو ملے گا آپ کے پاس کتب کے زخیرے موجود ہیں ماضی میں یہ سب کچھ نہیں ہوا کرتا تھا لیکن عمل کا نور موجود تھا آج سب کچھ ہے لیکن عمل نہیں ہے اس لئے تقریریں بہت ہو چکی ہم اپنے آپ اچھنا پڑے نہ بتانا پڑے تمہارے رویے تمہارا عمل تمہارا زندگی کا انداز ایسا خوبصورت ہو تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں یہ حضور کا غلام آرہا ہے تم نے کسی سے وعدہ کیا ہو تو لوگوں کو یقین ہو کہ یہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا یہ حضور کا غلام ہے میرے حضور کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے آنے تک یہاں کھڑا ہوں اور وہ جا کے بھول جاتا ہے اور حضور تین دن تک کھڑے رہتے ہیں صرف آ جاتے ضروریہ کیلئے جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں تین دن تک اس کے انتظار میں کھڑے رہے تیسرے دن وہ اچانک گزرا اور دیکھا حضور کھڑے ہیں تو یاد آیا یہ تو میرے سے وعدہ شرمندہ کہ تیسرے دن آنا میرے گھار آ جانا میں نے آپ سے جو کرز لیا وہ ادا کر دوں گا میرے آفس میں آ جانا اور تین دن وہ آتا ہے تین دن کے بعد میں اپنے بچے کو کہتا ہوں کہ اس کو کہو کہ ابو گھر نہیں ہے تو میں کس طرح حضور کا نوکر کہلاؤں گا حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے فرمایا نہیں بچری کمزوریاں بھی تو پھر پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے کہا نہیں مومن سخی ہوتا ہے لیکن ہو سکتا کبھی بخل بھی کر جائے پھر تیسры نے مومن جھوٹا ہو سکتا فرما جھوٹا نہیں ہو میں اور کہیں جھوٹ ہے زندگی کے اندر تو اس کونے خدرے سے بھی نکال کے اپنے گھر کو صاف کریں اور اگر زندگی مرکب جھوٹ کا بن گئی ہے اٹھتے بیٹھتے جھوٹ بولتے ہیں مزہ میں جو ہے وہ بات کرتے جھوٹ بولتے ہیں قدم قدم پہ جھوٹ بولتے ہیں دھوکہ دہی مزاج زندگی بن گیا ہے تو پھر سمجھ لو کہ رسول اللہ سے ہمارا تعلق بہت کمزور ہے انہوں نے کہا مومن کی شان یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا تکلیف سہ لیتا ہے دکھ سہ لیتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بولتا کوئی شخص جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے موہ سے حدیث میں آتا ہے بدبو نکلتی ہے رحمت کے فرشتے ایک میل دور تک اس سے چلے جاتے ہیں اور اگر توبہ نہیں کرتا اور پھر دوبارہ جھوٹ بولتا ہے تو ایک میل اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں زیادہ میں اور آپ سوچیں جھوٹ بول بول کے ہمارے فرشتے کتنے دور ہم سے اٹ چکے ہوں گے اور ہمارے گھروں میں برکت نہ اترے رحمت نہ اترے ہم سمجھتے ہیں فلانے جادو کر دیا ہے فلانے تعویز ڈال دیا ہے فلانے ٹونہ کر دیا ہے پھر عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں ان کا تو کاروبار یہی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں وقت سے آگئے ہوگر نہ آتے تو یہ تعویز چل جانے تھے یہ سب کچھ ہو جانا تھا وہ میہ رحمت کے فرشتے ہم خود دھکیل چکے ہیں توبہ کر کے ان کو قریب لائیں جب رحمت کے فرشتے قریب لائیں گے آسمان سے رحمتیں اترنا شروع ہو جائیں گے اپنی زندگی میں میرے حضور کو اعلان نبوت سے قبل لوگ صادق اور امین کہتے تھے صادق اور امین اس وقت کہتے تھے جب حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا اعلان نبوت سے قبل میرے حضور نے کردار پیش کیا ہے سب سے اہم شہ انسان کا کردار ہوتا ہے میرے حضور کی کل عمر جو اس دنیا پہ گزاری ہے 63 برس ہے اور منصب کیا تھا حضور کا تمام ادیان پہ دین کو غالب کرنا یہ حضور کو ٹاسک دیا گیا تھا یہ منشور تھا حضور کا اور زندگی اس کے لئے کتنی دی گئے دنیا کی 63 برس اتنا بڑا منصب ہے اتنا بڑا کام دیا گیا ہے لیکن کل وقت دیا گیا 63 برس کا پیرٹ دیا گیا کہ اس عرصے میں دنیا پر اسلام کو آپ نے غالب کرنا ہے اب ان 63 سالوں کے اندر بھی چالی سال تک اعلان نبوت ہی نہیں ہوتا یار اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں وقت تیزی سے گزر رہے ہیں ایک سال دو سال دس سال بیس سال چالی سال گزر گئے ہیں ابھی تک اس کام کا آغاز نہیں ہو رہا جس کے لئے 63 سالہ زندگی مختصر پیرٹ حضور کو دیا گیا ہے لیکن وہ چالی سال جو حضور کے گزرے ہیں وہ باقی 23 سالوں پر اثر انداز ہو اس طرح ہوتے ہیں جب حضور کوہ صفاہ پر تشریف لے گئے اور اس وقت آپ کے سامنے کتنے لوگ موجود تھے ان کے حضور نے ایک جملہ کہا کہ میں نے تمہارے اندر یہ چالی سال گزارے ہیں بتاؤ کبھی جھوٹ بولا ہے انہیں کہا نہیں بولا بتاؤ کبھی امانت میں خیانت کی ہے کہا خیانت کرتے ہوتے تو ہماری امانتیں آپ کے گھر میں کیوں ہوتی تو کہا چالی سال میں نے جھوٹ نہیں بولا اور اگر میں تمہیں اب یہ بات کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل ڈالے گا طاقت و تاراج کر دے گا تو مان لوگے انہوں نے کہا نظر نہ بھی آیا تو کہیں گے ہم اندے ہیں آپ سچے ہو اتنا یقین ہے آپ کی صداقت پر تو کہا اگر یہ آپ کا اعتقاد ہے میرے اوپر تو پھر مان لو اللہ ایک ہے تو اللہ کو منوانے کے لیے حضور نے وہ چالی سال بطور کردار جو حضور نے گزارے تھے وہ ان کے سامنے پیش کی ہے دیکھئے میں چمک چمک کے جتنی مرضی اچھی تقریر کرلوں میرے لہجے کا باکپن دلوں کو اور کانوں کے پردوں کو پھاڑ کے رکھ دے اور میرے لفظوں کا زیر و بم آپ کو بڑا متاثر کر دے لیکن اس کے پیچھے میرا کردار نہیں ہوگا تو میرے لفظ کھوکلے ہوں گے سماتوں سے ٹکرائیں گے اور فضاؤں میں بکھر جائیں گے روح میں اترنے کا فن نہیں جانیں گے بات اندر وہی اترتی ہے جو اندر سے نکلتی ہے از دل خیزت بر دل ریزت فارسی والے کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے وہی دل دل میں اترتی ہے جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی یزت شاہ نقشمند بخاری نے کہا تھا مطلب کیا جس کا کردار چمکدار نہیں ہوتا اس کی گفتار بھی چمکدار نہیں ہوتی میرے حضور نے چالیس سال کردار پیش کی ہے اور پھر حضور نے کہا کہ میاں وہ میرے چالیس سال میرے کردار کی گواہی ہیں اب مان لو اللہ یہ کہے وقتی طور پر انکار بھی ہوتا ہے لیکن سوچنے پر سارے مجبور ہو جاتے ہیں کہ جس نے کل نہیں جھوٹ بولا تھا وہ آج جھوٹ کیسے بول سکتا ہے اندر بدلنا شروع ہو چاہتے ہیں دنیا کردار سے بدلتی ہے گفتار سے نہیں بدلتی گفتار کا اثر ضرور ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے کردار کا زور ہو تو وہ گفتار موثر ہوتی ہے اس لیے مجھے اور آپ کو اچھا ہم یہ سوچتے ہیں ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی تو بچے ہیں ابھی ماں باپ بھی بات کہتے ہیں کوئی بچوں کی بات ہو تو نظر انداز کر رہے ہیں ابھی کھیلنے کودنے کا زمانہ ہے کردار بچپن سے ہی تشکیل پاتا ہے جب عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں پھر ان کو بدلنا آسان نہیں ہوتا اس لیے آپ لوگوں کی جو عمر ہے اور جس مرحلہ زندگی میں ہیں آپ اپنی حفاظت کیجئے ابھی آپ کے دامن پہ آپ کے ضمیر پہ کوئی داغ نہیں ہے کوئی لگنے نہ دیجئے جب چادر سفید ہو تو اس پہ ایک داغ بھی برا لگتا ہے جب لگ جے فوراں دھو لیا جائے تو چادر صاف رہتی ہے لیکن وقت جب گزر جائے اور ضمیر میلہ ہو جائے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا ہو نئے داغ لگنے سے تو ابھی سے اپنے پر جھوٹ کا داغ نہ لگنے دینا ایک نئی زندگی کا آغاز کرو حضور کی سیرت کی روشنی میں جینے کا گر سیکھو ساری زندگی یہ عظم کر لو کہ جھوٹ نہیں بولیں گے یہ عظم کر لو کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے یہ عظم کریں گے کہ ہم ایک حساس زندگی بسر کریں گے اپنے ہمسائیوں کا اپنے دوستوں کا اپنے جو ہے وہ اوپر نیچے جتنے لوگ ہیں سب کا خیال رکھیں گے اور ایک خوبصورت زندگی جینے کا مزاج پیدا کریں دیکھئے زندگی میں تمانیت کتنی آتی ہے کھرپتی آدمی بے قراری کی زندگی گزارتے ہیں رات نیند کی گولیاں کھاکا کے ساری رات کروٹیں بدلتے ہیں نیند نہیں آتی بے چینیوں اور استراب سے زندگیاں گزارتے ہیں ہم تو بچے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے یہ ماہر ٹارگٹ ہے یہ مل جائے تو ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے ایسا نہیں ہے تمانیت کا نور اندر سے پھوٹتا ہے یہ باہر سے نہیں آتا تو یہ ذہن میں رکھیے گا اپنے آپ کو اتنا خوبصورت بنائیں اپنے ضمیر کو اتنا پاکیزہ رکھیں اپنے خیال کو اتنا طاہر رکھیں اپنی سوچوں کو اتنا منور رکھیں اور پازیٹیو بنائیں اور مصبت انداز سے آگے بڑھیں پھر دیکھنا کہ آپ کی زندگی میں جو کھرپ پتی کو اس منزل پہ پہنچ کے تمانیت نہیں وہ آپ کو ابھی سے آنا شروع ہو جائے گی ایک ہلاوت ہے ایمان کی جو آپ کو نصیب ہونا شروع ہو جائے گی یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں کسی ایسی معاشرے میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں دنیا کے اوپر کتنے مذاہب ہیں تو آپ یہ ساری اخلاقی قدروں سے مالہ مال بھی ہوتے پھر بھی تمنان وہ نہ مل پاتا جو ایمان سے ایک مندہ مومن کو نصیب ہوتا ہے سب سے بڑی دولت اس دنیا میں جو الحضرت انسان کو دی گئی ہے وہ ایمان کی دولت ہے اور آخرت میں سب سے بڑی دولت جو مومن کو دی جائے گی وہ دیدارِ الٰہی ہوگا تو ایمان کی دولت اللہ نے ہم سب کو عطا کی ہے اب ہم اپنے جب اخلاقیات کو درست کریں گے حضور کی سیرت کے سائے میں زندگی گزاریں گے ایسی پاکیزہ ستری خوشگوار اور اچھی زندگی اس کا دنیا کے عمرہ بھی جو ہے وہ تصور کر سکتے جو ایک بندہ مومن کو نصیب ہوتی ہے اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے آپ کے اساتذہ کو معلمین کو سربراہِ ادارہ کو جنہوں نے اتنا خوبصورت اجتماع آپ کے لیے مناقض کیا اس سے پہلے بھی میرے علم اور اطلاع کے مطابق آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے آپ کی تربیت کے لیے یہ ایسا گاہے گاہے کرتے رہتے ہیں تو حاضری ہوئی اور چند باتیں آپ تک پہنچائیں اللہ روحوں میں زندگیوں میں عمل میں اور رویوں میں خوبصورت تبدیلی نصیب کرے اور حضور کی سیرت کے سانچے میں زندگی گزارنے کی توفیق دے اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو جو جوس نکلتا ہے وہ یہ ہے کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کر لو پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے تختی بھی تمہیں دے دیں گے پھر جب تختی اور قلم تمہارے ہاتھ میں ہوگی تو پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنٹن میں نہیں ہوں گے پھر خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ حضور سے مستحکم ہو بارے دگر منتظمہ کمیٹی کا اور سروراہ ادارہ حاضر کا اور مولمین و مولمات کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جن کی وساطت سے آپ تک یہ میسج پہنچانے کے قابل ہوا یہ تو میرا منصب ہے یہ میری جوٹیوں میں شامل ہے اتنے لوگ اور اتنے نوجوان میں خود جمع کرنے لگتا تو نہ کر پاتا تو مجھے ایک اچھا تلے اتنے لوگ مل گئے اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو میں نے باتیں کہیں ہیں میں نے اللہ کے رضا کے لئے کہیں ہیں ایک جذبے سے سرشار ہو کے کہیں ہیں اور مجھے یہ یقین ہے کہ ان باتوں نے آپ کے دل پہ ضرور دستک دی ہوگی اور آپ اپنی زندگیوں میں ان کو اتاریں داخل کریں انشاءاللہ ایک خوبصورت زندگی جینے کے تصور سے آگے بڑھیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين جزاک اللہ خیر بارک اللہ اب جو موقع ہے وہ جو اسادسہ اکرام کے درمیان اور اسی طرح سے جو نون ٹیچنگ سٹاف اور آفس سٹاف ہے ان کے عمرہ کی قرآندازی کا ہے یہ جو سٹاف کی ویل فیر فنڈ سے جو عمرہ کے حوالے سے تو میں گزارش کروں گا جناب محترم ناصر صاحب سے کہ وہ حضرت صاحب کی رہنمائی فرمائے اور تاکہ قرآندازی ہو سکے گزارش کروں گا کامران صاحب سے کہ وہ بھی اس سلسلے میں رہنمائی فرمائے اور یہ بھی گزارش کروں گا کہ جن کا نام نکلے وہ مہربانی کر کے جو ہے پنڈاز سے نکل کر سامنے تشریف لے آئیں یہ آپ کی جانب سے میری نظر شہناز سلیم شہناز سلیمی ہاں شہناز سلیمی سلیمی سے گزارش ہے مہم شہناز سلیمی دوسرا نام ہے میسیس سبا سبا نورین کا نام ہے میسیس سبا نورین سندس خان تیسرا نام ہے میم سندس خان تینوں ای خواتین کے نکل آئے ماشاءاللہ مبارک ہونے ناصر حسین ناصر حسین ٹرانسپورٹ سے ہاں ٹرانسپورٹ سے تعلق ہے ان کا ناصر حسین ناصر حسین سپروائزر لان ٹیچنگ سٹاف میں سے جن کا عمرے کے لیے نام نکلا ہے ناصر حسین یہ دوسرا نام بھی ٹرانسپورٹ سے ہی ہے اس کا نام ہے محمد اشرف ندیم محمد اشرف ندیم یہ ہمارے ڈرائیور ہیں محمد اشرف ندیم صاحب یہاں موجود ہیں تو آگے آجائیں دو پوری دو ہی رہی دو ہی رہی دو ہی رہی اس میں ایک ہی گا آفستان اللہ دیتا ندیم صاحب ماشاءاللہ آفستان اللہ دیتا ندیم صاحب ایڈی ندیم صاحب کا ماشاءاللہ عمرے کا ٹکٹ نکلا ہے جی آپ گزارش کروں گا جناب محترم زاہد خرشید دوہدی صاحب پرنسپل جناب کالی جھنگ کے وہ حضرت صاحب کو سووینئر پیش کریں حضرت صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس ادارے کے لیے ملک کے لیے اس شہر کے لیے جو ہے دعا بھی فرما دے اللہ رب العالمین السلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین اللہ اٹھے وہ ہاتھ کبھی خالی نہ موڑنا اور پھیلی ہو جولیاں رحمتوں سے بھر دینا بخت کی بہاریں نصیب کر دینا مقدر کی خزائیں رخصت فارمانا جیئیں تو تیرے لیے مریں تو تیرے دین کے لیے اور زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں ہر علت سے ہر قلت سے ہر زلت سے رہائی عطا کر دے اپنے پاک نبی کے در کی گدائی نصیب فرما دے اللہ اس ادارے کو قدم قدم پہ برکتیں عطا فرما طلباء و طالبات کو قدم قدم پہ منزل منزل پہ اللہ رحمتیں کرم نوازیاں اور اپنی خاص پناہوں کا حصار عطا فرما علم و عمل کی گجرگاہوں سے اللہ ان کو خیریت کے ساتھ آسودہ منزل فرمانا معلمین و معلمات اور اس ادارے کی سربراہ کے لیے خاص طور پہ دو اللہ انہیں جزائے خیر عطا کرنا انہیں اس کا بہتر صلح عطا کر دینا میرے وطن کی خیر کرنا میرے ملک و امن کا چراغن دینا ہر خیر اس وطن کی جھولیوں میں ڈال دینا اپنی پناہوں اور کرم نوازیوں کی اجالے دینا اس شہر کو اس بستی کو پورے عالم اسلام کو خیر کی راہوں کا مسافر بنانا اللہ ہم سب کے باطن روشن کرنا سیدت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اجالے ہم سب کا مقسوم کر دینا اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا امت کو کھویا ہوا وقار دینا بٹھ کے ہوئے آہو کو پھر سوے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسط سہرا دے میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام طلبہ تعالیٰ سے گزارش ہے کہ ابھی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں جو ہے جو حضرت صاحب ہیں یہ آفیس میں تشریف لکھے جائیں گے اور باقی مہمان آنے گرامی سے گزارش ہے کہ یہی پہ تشریف رکھے انہیں یہی پر جو ہے ریفریشمنٹ سرف کی جائے گی جو حضرت